الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی حمدن کثیرا کمام واشد اللہ 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 وحدہ لا شریق اللہ واشد انہ سیدنا ونبینا ومولانا محمدن عبدہو ورحول برادران اکرام جون کے مہینے میں عشرت جہاں نام کی ایک خاتون ہیں ہاؤڑا کی انہوں نے اپیل کی سپریم کورٹ میں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ایک ہی مجلس کی جو تین طلاقے ہوتی ہیں اس کی اجازت کو کینسل کیا جائے قانون کے دریئے حلالے کو ختم کیا جائے قانون کے دریئے اور ایک سے زیادہ نکاح اسے روکا جائے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ان کے اپنا کیس تھا ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقے دے دی تھی اور بچے بھی شوہر کے پاس تھے ساتھ میں یہ بھی اپیل تھی کہ بچے ہمیں دلوائے جائے اس لئے کہ اسلام نے تو دلوائے ہیں بچے کم از کم دب تک چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تک وہ اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ ماں کے ساتھ رہیں گے اگر شوہر اور بیوی میں اختلاف یا جدائی ہوتی ہے اور بڑے ہونے کے بعد پھر ان کی رائے ان کی مرضی معلوم کی جائے گی جب وہ سمجھدار ہوں گے تو ان کی مرضی معلوم کی جائے گی کہ کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اپیل کی کہ بچے سارے شوہر کے پاس ہیں اور انہیں قبضہ کر رکھا ہے بچے دلائے جائیں سپریم کورٹ نے بچے والی بات کو تو کینسل کر دیا یہ بھی بہت چالاکی سے چلتے ہیں ان مسئلوں کو لے لیں یہ بچے والے معاملے کے بجائے تو بچے والی تو اپیل کا حصہ انہوں نے ایڈمیٹ ہی نہیں کیا اسی وقت ریجیکٹ کر دیا کہ اور قانون بنے ہوئے ہیں آپ اس کا سہارہ لیں اور باقی اپیل ایڈمیٹ کر لی کہ اس کا تعلق مسلم پرسناللہ سے ہے یا وہ جو ڈیمانڈ ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے جس کے لیے عدالتیں کہتی رہی ہیں کہ یقصہ قانون یونیفارم سیویل کورٹ نافذ ہونا چاہیے اس کا تعلق اس سے ہے تو اس اپیل کو ایڈمیٹ کر لیا انہوں نے یہ چور دروازہ ہے ایک راستہ یہاں پر ہندوستان میں جس کے ذریعے قانون بدلے جاتے ہیں ایک تو پارلیمنٹ میں بدلے جاتے ہیں اس پر پورے ملک میں ہنگامہ ہوتا ہے قانون بدلنے کے لیے دو تیہائی تو تھرڈ ویجورٹی چاہیے دو تیہائی اکثریت بھی چاہیے اور سیاسی پارٹیاں اور دوسرے اور بہت سے سب ہنگامے ہوتے اور بہت دن لگتے یہ ایک دوسرا راستہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دے ایک قانون بدل جاتا ہے ایسے ہلکے ہلکے کر کے بہت قانونوں میں تبدیلیاں ہوئیں کہ سب کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہم کیا کر سکتے ہیں حکومت خاموش سیاسی لوگ خاموش تو پبلک کا ہنگامہ بھی نہیں ہوتا ہے اور اکثر تو پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا بڑی تعداد کو کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا فیصلہ ہوا اس کے اثرات کیا ہوں گے بڑی تعداد کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کسی کسی کیس میں درہا کچھ شور مشتا ہے تو ایسے ہلکے ہلکے کر کے بہت سے قانون بدلے گئے بہت بڑی تعداد کے اندر اس کے لئے یہ بھی نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ سیشن کا سیشن چل رہا ہوگا یعنی چل رہا ہوگا اس سیشن میں بل لائے جائے گا اگلے سیشن کے اندر لائے جائے گا یہ تو سال بھر اپنے فیصلے چلتے رہتے ہیں ایک پی آئی ایل داخل کی پبلک انٹریس لیٹیگیشن یا کسی کے ساتھ کچھ اور کسی کے ساتھ نائنصافی ہوئے اس نے مقدمہ دائر کیا فیصلہ ہوا فیصلہ آگے پہنچا سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ میں یا پی آئی ایل تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ بھی لے لیتی ہے بہت سے کیس کے اندر اور سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی یہ قانون بدل جاتا ہے اگر پارلیمنٹ نے کوئی قانون بنایا ہو تو اسے بھی کینسل کر دیتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اب انہوں نے اس کو اپیل جو ہے وہ لے لی ہے ایڈمیٹ کرنا کہتے ہیں اسے اور پھر نوٹس جاری کیا ہے حکومت کو حکومت کی چار منسٹریز کو کہ اس کا جواب دیجئے وہ جواب دینے کے مولت داخل کر دیا ہوگا حکومت نے اس کا جواب وہ پہلے سے معلوم تھا پریس میں بھی موجود تھا کہ حکومت کیا جواب دینے جا رہی ہے یعنی وہ اوپن تھا کھلا تھا دلیلیں بھی ان کی واضح تھی پریس میں موجود تھا کہ حکومت کے جات کی طرف سے جواب کیا جا رہا ہے یہ تو بہت عرصے تھے کہہ رہے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ ہونا چاہیے جن کی حکومت ہے یہاں کوئی جواب داخل کرنے کے لئے کوئی دوتیای اکثریت نہیں چاہیے اپنے بنتریوں کو بیٹھ کر تیہ کرنا ہے تو وہ جواب داخل ہو گیا سپریم کورٹ میں اور بھی کچھ تنظیموں سے رائے مانگی تھی مسلم پرسنللہ بورٹ سے بھی مانگی تھی کہ آپ بھی اس کے اوپر اپنا ریاکشن دیں ریسپونس دیں مسلم پرسنللہ بورٹ نے بھی اسی دو تاریخ کو داخل کر دیا اپنا جو ان کا رد عمل تھا پرسنللہ بورٹ نے اس میں لکھا کہ عورتوں کی جان کو بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا اگر ایسا قانون بنتا ہے اس لئے یہ تین طلاقوں والی سہولت جو ہے یہ باقی رہنی چاہیے کہ اگر طلاق آسانی سے نہیں ہو سکے گی اور لیگل پروسس چلے گا تو شوہر چونکہ یا مرد چونکہ فیزیکلی جسمانی طور پر زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے پھر وہ کسی جگہ قتل کرنے کی سوچے گا اور قتل ہوتے ہیں اور جگہ پر ایک طلاق سے کیوں نہیں کام چل سکتا اگر تین طلاق ہیں ایک طلاق سے سب کچھ وہی ہوتا ہے جو اپیل دائر کی اس نے اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یونیفارم سیویل کورٹ بنائیے اور جب تک اس نے یہ اپیل داخل نہیں کی تو سپریم کورٹ اس پر غور نہیں کر سکتی اپنے رائے میں لکھ سکتی ہے فیصلہ نہیں دے سکتی کہ یونیفارم سیویل کورٹ بنے گا رائے دے سکتی ہے اپنے آگے حکومت کو متوجہ کر سکتی ہے کرتی رہی ہے سپریم کورٹ اس سے پہلے بھی لیکن جو اپیل کی گئی تھی اس اپیل پر فیصلہ ہوتا اپیل یہ تھی کہ تین طلاقیں ایک مجلس کی ختم کی جائیں اپیل یہ نہیں تھی کہ طلاق دینے کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور وہ عدالت تے کیا کرے طلاق دینے کے حق یہ اپیل ہی نہیں تھی تو پھر یہ تو ایک طلاق سے بھی ہو سکتا ہے نا عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے عوام کو جتنا ان کو بتایا جانا چاہیے تھا اس مسئلے کو وہ بتایا نہیں گیا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا بتایا جانا چاہیے تھا اس لئے کہ روز کا مسئلہ ہے گھرگر کا مسئلہ ہے بہت عام ہیں ہر شہر کے اندر یہ لوگوں کو طلاق دیتے ہیں پھر ان کی میں کہیں کوئی آداد و شمار نہیں یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں لیکن ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیچانویں فیصدی سے زیادہ طلاق دینے کے بعد پشتاتے ہیں تین طلاقیں دے دیں اس کے بعد جاتے ہیں کہیں پر جہاں جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا حلالہ ہوگا پھر ان میں سے بہت سے میرے پاس بھیج دیا جاتے ہیں میں رامپور شہر والے لوگ بھیج دیتے ہیں کہ کہیں نہیں وہاں پر چلے جاؤ میں نا قاضی نا مفتی میں بتاتا ہوں نے کہ فتوہ تو دے نہیں سکتا میں لوگ آپ سے فتوہ مانگیں گے کہ تم نے واب رجوع کیسے کر لیا رجوع ہاں ہو سکتا ہے میں دین کی بات بتا سکتا ہوں تو اکثریت تو ان میں سے کہتی وہ ہی بتا دیجئے ہم کر لیں گے عمل لوگوں کی کچھ نہیں سنیں گے یعنی جب اپنا مسئلہ آتا ہے اپنی زندگی کی تلقیقہ تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے ان کا مفتی صاحب کا فتوہ اور سب چھوڑ کر اور وہ کہتے ہیں آپ سب بتا دیجئے ہمیں کہ دین کا یہ فیصلہ ہم ایسی کر لیں گے میں انہیں رجوع کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ وہ تین تلاقے نہیں ہوئی وہ ایک ہی ہوئی ہے گناہ بہت سخت ہوا بہت بڑا گناہ ہوا گناہ ہے کبیرہ ہے ایسا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی ان کے دور میں ایک شخص نے کیا تھا ایک ہی مرتبہ تو چہرے انور غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں موجود اور اللہ کے کلام سے کھیل ہو رہا ہے تو اس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ گردن اڑا دوں اس کی میں اور بعد میں حضرت عمر کے دور میں تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا پھر زیادہ لوگ کرنے لگے تھے ایسا تو حضرت عمر نے حضرت عمر کوڑوں لگواتے تھے جو ایک مجلس میں تین تلاقے دیتا تھا انہوں نے سزا کے طور پر امپلیمنٹ تو کر دیا کہ اچھا ملعب کی کرا دیں گے پھر ہو نہیں سکو کہ اب جیسے روتے ہوئے آتے ہر ایک ہی روتا ہے اس کے بعد چند کے علاوہ کہ غلطی ہو گئی اس وقت ایسے ہی تب بھی ہوتا تھا تو یہ سزا کے طور پر انہوں نے کہا اب واپس تو جنڈے نہیں دیں گے یہ فیصلہ حضرت عمر نے نافذ کیا دور کے دور تک نہیں تھا تو یہ ایک تازیری فیصلہ کہتے ہیں تازیر کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کو یہ حق ہے کہ اگر برائی کوئی بہت پڑ گئی ہے تو اس کے لئے قانون بنا دیں اب اسے شرعی فیصلہ ہمارے بہت سے فقہ کے لوگ مانتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہی شرعی فیصلہ تھا تازیری نہیں تھا ہوگا یہ تو بحث چلی آرہی ہے میں اس میں پڑ بھی نہیں رہا لیکن یہ تو انہوں کو معلوم ہے کہ وہ کوڑے لگوا الیتگی تو کہتے تھے کہ اب شعب نکاح نہیں کرنے دیں گے رجوع نہیں کرنے دوں گا لیکن کوڑے کھاتے جاؤ تم نے ایسی حرکت کی اب انہوں نے یہ حصہ تو لے لیا کہ تین طلاقوں کے ایک مجلس میں کہا طلاق 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 رشتہ ختم ہمیشہ کے لئے اب حلالے سے جڑے گا وہ حلالہ تھوڑی حرامکاری ہے جیسے یہ حلالہ کہتے ہیں جس کا نام حلالہ رکھا ہوا ہے اب تو اس سے جڑے گا رشتہ ہی ہے اور کوڑوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کوڑے یہ تو لگوا نہیں سکتے قانون میں تو انہوں نے اس کو پینل کورٹ میں کیوں نہیں داخل کروایا کہ ایسی مسلم پرسنل لاکو یہ یہ کیسے مسلمانوں کے لئے قانون من گیا جو پرسنل لاپورٹ نے دیا ہوا ایسے ہی تو بنا کہ انہوں نے کچھ تجویزیں رکھے حکومت کو دیں اور حکومت نے قانوناً مندور کرنی کہ اب مسلمانوں پر یہ لاکو ہوگا قانون سے ہی ہوا ہے لاکو خالی ان کے کہنے سے تھوڑی ہو جاتا تو پھر حکومت ہی سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے سزا بھی ہونی چاہیے اس پر تو اتفاق ہے کہ یہ حضرت عمر سب کے کونے لگواتے تھے جو ایسی حرکت کرتا تھا بہرحال لوگ آتے ہیں اسے مان لیتے ہیں یہ سب جگہ ہوتا ہے وہ گائے کو کہتے ہیں کہ ہندووں کی بہت بڑی تعداد کے ماتا ہے اور دیوی بھی ہے اور جب سبزی کے ٹھیلہ لے رکھا ہوتا ہے اور وہ آ کے مو ڈالنا چاہتی ہے تو ایک ڈنڈا بھی رکھا ہوتا ہے ساتھ میں وہ ایک دیوی کے جڑھو دیتے ہیں ہمارا نقصان نہیں کرے اب یہ لوگ کچھ گڑھوڑ کرے مسلمان تو وہ دیوی ہے لیکن اگر اپنا نقصان ہو رہا ہے ذاتی ویسے بھی دیوی ہے ذاتی اپنا نقصان ہوا تو ڈنڈا جڑھ دیتے ہیں دیوی کے یا ماں کے یہ تو عام بات ہے اس میں فورس کے اندر بہت ہنگامہ چلا بعض کیس ایسے جہاں پر کسی مسلمان نے یا کبھنوں نے شکار کیا تھا تو جن جانوروں کا شکار کرنے پر بڑا ہنگامہ ہوا اور ہندو نے کیا ہنگامہ کہ یہ فلاں دھیرن جو ہے یہ اس کی تو ہم پوجہ کرتے ہیں اور خود و حکومت سے بات کو جب انہوں نے کھیتیاں ہو جارنے شروع کی تو خود حکومت سے جا کر یہ اپیل کی کہ ان کو مارنے کی اجازت دی جائے اب اپنی کھیتیاں جا رہی ہیں تو ساتھ اسٹیٹس میں قانون من گئے تمام جانوروں کو مارنے کے کہ ڈائریکٹ نہیں مار سکتے حکومت ایسے موقع پہ ان سے درخواد دی جائے گی وہ لائسنس دے گی وہ مارے جا سکتے اپنا نقصان جب تک نہیں ہو تب تک ہوتی ہی یہ باتیں کہ ہم پنڈی جی کی مانیں گے یا ہم قاضی صاحب کی مانیں گے جب اپنا نقصان ہو تو پھر وہ جہاں سے سہارا مل جائے پھر ادھر جاتے ہیں تو پھر یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب راستہ کوئی نکال دیجئے کہ میں کیسے نکال دوں گا شریعت میں دیا ہوئے راستہ میں راستہ کوئی نکالنے کی بات کروں تو یہ تو دین میں تحریف ہوگی دین میں رد و بدل ہوگا میں کیسے نکال دوں گا شریعت نے راستہ دیا ہوا ہے وہ بند کیا گیا ہے اسے تم جارے رکھو یہ حلالہ جو کہلاتا ہے جو عام طور سے جو اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اب اگر تین طلاقیں دے دیں کھٹ کھٹ تین دفعہ کہہ دیا طلاق اب اس کے بعد تو وہ عورت حرام ہو گئی کوئی راستہ ہی نہیں ہے واپس جڑنے کا ایک راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی اور سے پہلے نکال کر لے اور پھر اس نکال کے بعد پھر وہ طلاق دے دیں اب پھر پہلے شوہر سے جڑ جائے گی تو جب یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تو صرف حلالہ ہی ایک راستہ ہے تو اس کا اس مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے طے کر لو اس کے پاس دو تین داتیں گزارو اور یہ پہلے سے طے کر لے نہ کہ وہ طلاق دے دے اور پھر اس کے بعد یہ جائز ہوگا کہ ان سے پھر نکال کر لو انہیں حضرات سے یہ پوچھیں جا کر آپ میں سے کوئی جا کر چاہے دنیا کے کسی عالم سے پوچھ لی سنی عالم سے کہ طلاق کا یہ یہ ذہن میں ان کے نہیں آئے کہ آپ کی وجہ کیا ہے پوچھنے کی ان سے کہیے گا ایک عورت سے تین دن کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تین دن بعد طلاق دے دوں گا میں جائز ہے یا نا جائز ہے وہ کہیں گے حرام ہے یہ تو شیعوں کیاں مطا کہلاتا ہے سنی تو حرام کہتے ہیں مدت تیہ کر کے نکاح حرام نہیں ہو سکتا چاہے جب تیہ نہیں کی چاہے کسی وجہ سے چند گھنٹوں بعد طلاق ہو جائے لیکن اگر پہلے سے تیہ کیا ہوا ہے کہ اتنے عرصے نکاح رہے گا تو وہ شیعہ حضرات کیاں تو جائز ہے وہاں پر وہ مطا کہلاتا ہے سنی عالم سارے اسے حرام کہتے ہیں تو اب اسے تو کہہ دیں گے حرام بالکل اور یہاں پہ یہ راستہ ہی نکالیں گے کہ جا کر ایک دو دن کا تین دن کا نکاح کر لو جا کر اور اس کے ساتھ شباشی کرو رات گدارو اور پھر اس کے بعد طلاق لے لو تو پھر یہ نکاح حرام نہیں ہوا یہ نکاح کا ہوا بھئے ان کے فتوے کے حتاب سے یہ نکاح کب ہوا گا اور جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر وہ بدکاری ہوتی رہی اور پھر جب نکاح نہیں ہوا تو اس سے طلاق بھی نہیں ہوئی طلاق تو تب ہوگی اب نکاح ہو گیا ہوتا جب نکاح جائز نہیں ہوا تو وہ طلاق بھی نہیں ہوئی پھر واپس پہلے کے لئے حلال بھی نہیں ہوئی تو اگر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب حلال نہیں ہوگی تو پھر واپس حلال نہیں ہوتی ان کے ساتھ اب رہ رہے ہیں تو ان کے مسئلے کے اعتبار سے تو بھی یہ بھی بدکاری ہے اب جو آئندہ زندگی پہلے کے ذات گزار رہی ہے اس لئے کہ حلال ہی نہیں ہوئی تو یہ تو سارا بدکاری کا راستہ ہے بتایا تو یہ تھا قرآن شریف نے اگر تین مرتبہ ہو جائے ایسا طلاق ہو جائے یہ ایک مجلس میں تین کی بات نہیں یہ تین موقعوں پر ہو جائے تو یہ ہنسی کھیل بنا لیا اب اگر کہیں عورت کا پھر کہیں نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح تو اس نیت کے ساتھ میں ہوگا کہ زندگی گزار نہیں طلاق کی نیت دل میں بھی نہیں ہوگی اور اگر اختلاف با ہو جائیں تو لوگوں کی ذمہ داری کے تیہ کرائیں اور مسالحت کرائیں کہ نہیں یہ اطلاق نہیں ہونی چاہیے کسی وجہ سے ناممکن ہو جائے وہ دوسر رشتہ گزارنا اور وہ طلاق دے دے تو پھر پہلے سے نکاح ہو دکتا ہے یہ تھا جس کی یہ شکل نکال لی گئی ساری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے لوگ بزاق اڑاتے ہیں غیر مسلم اور ان کا قانون ہے وہ مسلم پرسل اللہ میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں حلالہ ختم نہیں ہونا چاہیے یہ وہاں کورٹ کے زیر غور ہے اس وقت جو چیف جسٹس ہیں ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے انسان ہوتے ہیں نا قانون کے حضاب سے تو فیصلہ کرتے ہیں لیکن قانون کو انٹرپلٹ کیسے کریں یہ قانون تو دہاری تلوار ہے ترہ ترہ سے انٹرپلٹ کرنے کے لوگوں کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں اس کی توجیحات کرنے کے جو جس مزاج کا ہوتا ہے اس حضاب سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہاں جائے گا یہ تو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کیا کریں گے فیصلہ تو وہاں سے ہونے جا رہا ہے روکنے کا اب یہ شروع کیا ہے یہاں پر کہ لیڈیز کو برقہ پوشت ہواتین کو مسلمانوں کے جو مذہبی گھرانے ان کی عورتوں کو کھڑا کیا جائے اور ان سے اپیل کروائی جائے نہیں عورتوں سے خود ہی اپیل کروائی جائے کہ ہمارا حق ختم کر دیا جائے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھئی اگر آپ نے آپ نے پہلے سے مسلم پرسنلہ پورٹ میں درمیم کیوں نہیں کروائی آپ نے تین کا بھی پروویشن رکھا ہوتا اور ایک کا بھی رکھا ہوتا جب بہت اچھے خاصی تعداد انہوں نے موقعی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ تین دفعہ اگر طلاق کہنے ایک مرتبہ تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی ایسے علم ہیں اور بڑی اچھے خاصی تعداد میں ہیں تو پھر ان کا بھی مارجن اس کے اندر قانون میں کیوں نہیں رکھا گیا تھا یہ کسی ایک چیز کو کیوں ایمپلیمنٹ یا نافذ کیا گیا سختی کے ساتھ میں اور اس پر ہی سارا زور ہے کہ یہ رہے گا باقی سارا زور اس بات کے اوپر ہے تو اب یہ ان کی حق تلفی تو ہو رہی ہے اور حق تلفی نہیں ہوتی اگر لوگوں کا دین اتنا نہیں پگڑ جاتا اور لوگوں کے اندر کرپشن اتنا نہیں آ جاتا تو پھر تب بھی اس لیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں امانداری سمجھنے کہ تین دفعہ طلاق دے دینے میں کوئی حرج نہیں تھا حالانکہ ایسا حرش تھا کہ اس کے اوپر کوڑے پڑا کرتے تھے ایسا حرش تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا تب بھی بہرحال یہ ہوتا کہ دونوں باتیں رکھی ہوتی ہیں اب آپ اپنے مسلک کو بنوائیں گے یہ دنیا میں جگہ جگہ کچھ لوگ اسلام پسند کرتے ہیں اس سے اختلاف ہوتا ہے سارے مسلمان بھی ایک نہیں ہوتے اور دنیا کے اندر بدنامی بھی ہوتی ہے کوئی ایک ہی مسلک کی بات وہ شدت سے ایسے نافذ کرتے ہیں کہ بس یہی اسلام ہے تو بہرحال اب عورتوں سے اپیل ہو رہی ہے کہ عورتیں جائیں لیڈیز خود جائیں اور کہیں کہ ہم اس کے اندر کسی طرح کی ترمیم نہیں چاہتے ایسا ہوا پہلے شاوانو کیس میں ہوا تھا 62 سال کی خاتون تھی شاوانو ان دور کی رہنے والی احمد خان کے حزبن کا نام تھا انہوں نے پہلے تو دوسری شادی کر لی پھر خوش سال وہ رہتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے پہلے ایک گھر میں رہتے رہے پھر ان کے لیے ہوں گے گھر کے مسائل یقیناً رہے ہوں گے بہت ایک ساتھ تو رہنا مزاق ہی نہیں ہوتا شاید ہی کبھی بہت اتفاقیہ کیس کے اندر ممکن ہوتا ہو تو وہ ان کو پھر ایک دوسرا گھر جو دراسہ ہے اس کے مقابلے میں بہت کم تر درجہ کا تھا قریب میں ہی وہ اور ان کے لڑکوں کو اور اولادوں کو کہا ہے تم لوگ وہاں جا کر رہو اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس میں بھی کچھ ہوئے ہوں گے اختلاف ان کی طرف سے بیوی کی طرف سے آتی ہوں گی باتیں ہمیں نہیں معلوم لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے طلاق دیتی اس طلاق میں اس سے پہ جب تک وہ الگ رہ رہی تھی ان کو وہ دوسر روپے مہینے دیتے تھے اور بہت اچھی حیثیت کے وکیل تھے وہ دوسر روپے مہینہ انہیں دیا کرتے تھے یوں سمجھ لی آج کے حساب سے دو ہزار روپے دیتے تھے اور وہ خود ان کی حیثیت بہت اچھی تھی ان کے چار بچے تھے جنہیں بڑے بڑے تھے تو خرچ کے لیے وہ اتنے پیسے دیتے تھے انہیں انہوں نے کورٹ میں اپیل کی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ مینٹیننس جو ہے وہ دلوائی جائے گی ہائی کورٹ میں گیا کیس ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پچاس روپے مہینہ دیا کریں گے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ پچاس روپے مہینہ دیا کریں گے پھر اس کے خلاف اپیل کی اس کو کر دیا سپرین کورٹ نے ایک سو اناسی ون سیمنٹی نائن روپیز کے اتنے روپے مہینہ یہ دیا کریں گے اب اس کے اوپر یہ قانون بن گیا اس پر ہنگامہ ہوا پورے ہندوستان میں کہ مسلم کر پسر اللہ بولڈ میں مداخلت ہے یہ تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ شوہر سے جو ہے وہ دبردستی دلوائے شوہروں سے آپ نے لازم کیوں نہیں رکھا کیوں نہیں دلوائے چلے آ رہے ہیں آپ اس کو ڈسکریشنری کیوں بنایا ہوا ہے اس کو اختیاری کیوں رکھا ہوا ہے پران کہتا ہے صحیح طریقے سے معروف طریقہ معروف طریقے کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہ ان کا جس مقصد کے لیے دیا جارہا ہے وہ مقصد پورا ہو مینٹیننس کہتے ہیں وہ کہ ان کا آگے خرچہ چل سکے کچھ تو طلاق شدہ عورتوں کے لیے مینٹیننس ہے نفقہ حقا نل المتقین یہ فرض ہے قرآن نے تو فرض قرار دیا ہے جب فرض قرار دیا ہے تو آپ دنیا سے کیوں نہیں کہتے کہ دینا پڑے گا اب کوٹ نے دیا کوٹ نے قرآن کی آیت بھی کوٹ کی جج نے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے آپ لوگ کیا لائے رہے ہیں بہرحال قانون بن گیا بھنگامہ ہوا کہ مسلم پرسل اللہ میں مداخلت ہے اور انہوں نے اگر ایک چیز کو چھولیا ہے تو یہ تو کھا جائیں گے پھر یونی فارم سیویل کورٹ لاغو کر دیں گے اگر ایک جگہ بھی ہم نے اگر ذرا سا بھی قصر چھوڑ دی اور مخالفت کے اندر تو اس لیے ہر قیمت پر اسے تو روک نہیں ہے چاہے اس کے اندر کچھ اصلاحات ہم کرے بعد کو اس وقت تو روک نہ ہے حکومت کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے اے حکومت کے ہاتھ سے تو پہلے بھی قانون بنا تھا بہرحال مسلمان عورتیں بڑی تعداد میں کھڑی ہو گئی راجیب گاندی وزیر آزم تھے وہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان عورتوں کے ڈیلیگیشن گئے برقہ پوش عورتوں کے وہ کچھ موڈرن عورتیں ہیں جو یہ باتیں کرتی ہیں اور ہم سب ہمارا یہ قانون ہے ہم سب اس قانون کو ایسے ہی چاہتے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر لاؤ بڑی تعداد تھی کانگریس کی راجیب گاندی نے پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس کروا دیا ایک قانون بنا ہو مسلمان عورتوں کے منٹرنس ایکٹ کا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ اس سے ڈیفیوز ہو گیا ختم ہو گیا سپریم کورٹ کا اس نئے قانون سے بہت باقی اور ہندو تنظیم نے کچھ اختلاف کیا لیکن اکثریت ہی ہو گیا یہ تھا کہ وہ مسلمان اس پر ہو یہ تو خود عورتیں ہیں آئی ہیں سامنے نکل کر اتنے سال میں یہ بات انیس سو پچاس نائنٹین ایٹی فائیو کی نائنٹین ایٹی فائیو سے لے کے آج تک اکتیس سال ہو گئے آپ نے کوئی امینڈمنٹ کوئی اصلاح نہیں کی کسی طرح کی اب پھر آگیا ایک کیس آتی ہی رہتے ہیں اور آتے رہیں گے اب پھر عورتوں سے اپیل کیے کہ چلو نکلو اب اتنی نہیں نکلیں گے جتنی پہلے نکلی تھی ایک سروے کر آیا گیا تو سروے کے مطابق اٹھانوے فیصدی عورتیں اس سروے کے مطابق اٹھانوے فیصدی عورتیں چاہتی ہیں کہ یہ تین طلاقیں بند ہونی چاہیے ایک مجلس کی آپ سب کے گھروں کی عورتیں ہی چاہتی ہوں گی پوچھ کر دیکھ لیے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں حلال ہے اور یہ سب یہ چیزیں یہ اٹھانوے فیصدی عورتوں کے دل کی آواز ہے اسلام پر ضرور نکل چاہے وہ نکل کر چلی جائیں کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے اور حکومت کھا جائے گی اس نام پر چاہے وہاں چلی جائیں ذاتی پوچھئے کہ تمہاری کیا رائے ہے کیا دل کی آوازیں وہ کہیں گی کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے اب اتنی نہیں نکلیں گی جتنا وقت آگے گزر تر چلا جائے گا ان کی پکڑ کم دور ہوتی چلی جا رہی ہے اب وہ پکڑ نہیں ہے جو 1985 میں تھی 1985 میں تھی اور عورتیں جائیں گی کچھ اپنے حقوق کے خلاف وہاں پر بھئی جب دین کا مسئلہ یہ ہے آپ یہ کیوں نہیں رکھتے کہ یہ تین طلاق کیا یہ تین طلاق ایک طلاق ہوئی یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ مسلم مسئلہ اس کے اندر مسلم پر صلی اللہ میں کیوں نہیں شامل کرواتے کہ یہ بھی دین کے اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کچھ تنظیم انہیں دی درمیان میں کیس آتے ہیں کہ سب اس ایم اس کی طلاق بند ہو جائے چاہیے یہ فون پر اطلاع دیتی یہ بند ہونا چاہیے یہ ایمیل سے لکھے بھیج دیا طلاق یہ بند ہونا چاہیے جائز ہے ڈیمنڈ ہے قرآن کہتا ہے کہ پہلے سالیسی ہو ایک دور چلے دونوں طرف کے لوگ بیٹھیں گفتگو ہو بہت سی اخلاقی ہدایات ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ کر لیا کرو ایسے نہیں کی چاہے جس وقت غصہ آیا آپ نے تین بار طلاق طلاق کہہ دیا گواہ کیا کرو شیعہ حضرات کیا ہوتا ہے گواہ بھی ضروری ہوتے ہیں یعنی شریعت پر جو قرآن نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیعہ مسلق جو ہے وہ زیادہ صحیح راستے کے اوپر ہیں اور وہ جو مینٹیننس کا پھر اس کے بعد ایک اور فیصلہ بات کو آیا سپریم کورٹ کا انہوں نے اس قانون کو میں پھر تھوڑی سی تبدیلی کر لی جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اور شیعہ پر صلی اللہ بول نے اس کی حمایت کی تو انہوں نے صحیح کی ان کا موقع بھی اس معاملے میں درست ہے اور زیادہ صحیح یہ اڑے ہوئے ہیں تو جب اڑے ہوئے ہیں آج نہیں میں بہت عرصے سے یہ بات جگہ جگہ میں نے کہی اللہ لیران وہ وقت آ رہا ہے جب آپ کی پرواہ نہیں کریں گی لیڈیز وہ وقت آ رہا ہے جب آپ کے خلاف بغاوت ہوگی آپ اس سے پہلے چیزیں کیوں نہیں ٹھیک کرتے اس دوری کو خلیج کو بڑھاتے کیوں جا رہے ہیں گیپ کو آپ اس کی اصلاح خود سے کیوں نہیں کر لیتے پھر آپ کہیں گے کہ وہ صاحب حکومت دخل دے رہی ہے اور ہم نے اگر جرہا سا بھی چھونے دیا تو حکومت تو نکل جائے گی سارے یونیفارم سیویل کورٹ کر دے گی کہاں بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے لیکن اس فیصلے میں تو نہیں ہو رہی یونیفارم سیویل کورٹ کی بات اور آپ نہیں روک سکیں گے یونیفارم سیویل کورٹ کو بھی بات تو اس کی ہے آگے بابری مسجد ٹوٹنے سے روکی آپ نے یہاں پر اسے مسلمانوں کی آئیڈنٹیٹی اس کے تشخص ان کی پہچان بنا دیا گیا تھا بابری مسجد کا عشوی سندستان میں آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو جو نوجوان ہیں وہ بچے تھے یہ کچھ نہیں بھی ہوں گے اس کو ایسا ہائپ کریٹ کی تھی میں گئے ہوں اے ادھیا وہاں بہت تھوڑے سے مسلمان ہیں کوئی نمازیں وغیرہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں کبھی کبھار کے بہت بابندی والے نہیں ہیں بہت اتفاقیاں کچھ ہوں گے اس کے آس پاس تو اس سے بڑے فاصلے کے اوپر ہیں چند ایک اور مسجدیں بھی ہیں ایک دو تین وہی پر نماز پڑھنے چاہیں گے جو اتنے عرصے سے چائے زیادتی کی وجہ سے بند پڑی تھی اب نہیں جائیں گے لیکن ایک کیس چلا رہا ہے ایک سدھی سے 1947 کے بعد اور اس کے اندر کچھ چینجز آ گئے 1948 سے اس کیس کے اندر اس ملک کے اندر یہ بلکل اچھوٹ تھے آئیسولیٹڈ تھے یہ شدت پسند ہندو بھارتی جنتہ پارٹی کی دو سیٹے آئی تھی پورے پارلیمنٹ کے اندر دو ایم پی تھے اور اس بابری مسجد کے ایشو نے ان کے 84 ایم پی کی ایک لے الیکشن کے اندر اسی بابری مسجد کے ایشو کیوں شدت کرتے ہیں آپ یہ مت کہیے ہم نے خوشی سے دے دی لیکن اگر کہیں پر اگر ایسی دیاتیاں ہو رہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں پچھ سکے گی تو اس پر ایسی شدتیں کی جان و مال کا آپ کے نقصان چاہے جتنا ہو ہمیں تو ہر قیمت پر آخر قدم تک مخالفت کرنی ہے اس مخالفت کا انجام ابھی چل رہا ہے آگے اس وقت بھی سامنے اور آگے ابھی اور چل رہا ہے قرآن نے منع کیا تھا سورہ مائدہ میں دو جگہ یہ بات کہی کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اعتدال کا صحیح موقع راستہ جو ہے وہ تم چھوڑو بیٹھو کسی قوم کی ایسی قوم کی دشمنی جو تمہیں مسجد حرام میں جانے سے ہوگی ہے اس کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے 1990 میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے اپیل کی سارے مسلمان اس سے کہ سارے مسلمان مارچ کریں اے عدیہ کی طرف بابری مسجد کی طرف بڑا ختمنات پیسلہ تھا جذباتی اس وقت عوام اتنے تھے اور اتنا بنا دیا تھا لیڈرشپ نے ان کو اس مسئلے میں ایسا تھا کہ بس اگر بابری مسجد گئی تو مسلمان تو یہاں پر رہنے کے قابل نہیں بچیں گے اسلام بھی نہیں بچے گا تو اب انہوں نے ایک اپیل کی جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بڑا خطرہ ہے اس کے اندر ان کی حمد نہیں تھی کہ وہ اخبارات میں دے دیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے دی سب سے پہلے اس میں قرآن شریف کی ابھی میں نے آپ کو بتایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو آیت نمبر آٹھ یہ اس کے اندر حوالے دی اور کہا کہ نہیں ہے اجازت اس اسلام اجازت نہیں دے رہا قرآن اجازت نہیں دے رہا ہم نہیں کہہ رہے آپ خوشی سے دے دیجئے کوئی آپ سمجھوتا کر دے دیجئے لیکن وہ شدت مت اختیار کیجئے قبضہ اگر ایسے ہو گیا ہے جس کے اوپر انہوں نے اتنی شدت بنائی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صاحب نے کعبے کی طرف مارچ کا حکم دیا تھا جب ان کے پاس اتنے کم لوگ تھے کہ وہ پہ ان کی جانے ہی چلی جاتی ہیں صرف یا کعبے کے اندر بوتوں کو چھوڑ کر ہجرت کی تھی جب اتنی طاقت تھی کہ لے سکیں تو اب لی اتاوائے واپس انہوں نے تو نہیں حکم دیا تھا کہ تمہیں وہاں پہ مارچ کرنا ہے انہوں نے غلط قبضہ کرنے کے بعد اس میں مورتیاں رکھی ہوئی کعبے کے اندر تو دین تو ہم وہاں سے لیں گے نا یہ نہیں کہا تھا خوشی خوشی لے لو تو جائز ہے کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا لیکن اس پر شدت اس وقت تک نہیں اختیار کرنی چاہیے ہمیں دین سے تو حکمت یہ ملتی تھی میں نے اخبار میں لکھا تھا اس وقت اچھا چلتا تھا اخبار نو ویکلی اس کے اگلے ہی دن دار علوم دیوبند کے علماء اور پھر لوگوں کی حمد اقدم سے بڑھ گئی اس کو دیکھنے کے بعد پھر بہت سے علماء نے کہا کہ رو کہیں اس نے روک دیا گیا روک لیا انہوں نے جب بہت سے علماء کہا گیا جعوید حبیب صاحب بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے صدر تھے میرے سینئر تھے علی گیریان میں ملا ان سے دلی میں اس مارچ تھے چند روز پہلے جو انہوں نے اعلان کیا تھا میں نے کہا جعوید بھائی یہ جو کچھ بھی آپ تحریک چلا رہے ہیں بابری مسجد کی اس میں مان لیجئے کہ آخری درجہ کو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہوگا مان لیجئے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کوٹ دے دے عدالت تو اب بابری مسجد آپ کو مل جائے گی مسلمانوں کو اگر سپرین کوٹ کا فیصلہ ہو گیا تو حق میں مل جائے گی کون امپلیمنٹ کروائے گا پولیس پولیس میں بھی انسان ہیں آرمی تو آرمی میں بھی انسان ہیں اکثریت اس کی ہے تو ان کا جذباتی مذہبی مسئلہ تھا باقی تو مان لیتے ہو تو آپ لے لیں گے بہت صاف لفظوں انہوں نے کہا بابری مسجد ہم کبھی نہیں لے سکیں گے یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی اللہ کہو آئے اللہ کی گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اب نہیں ہے دنیا میں ہو کہ بابری مسجد ہم کبھی نہیں لے سکتے جب پیک پڑ تھی تحریک تب انہوں نے مجھ سے کہا تھا وہ ایکشن کمیٹی کے صدر تھے میں نے کہا پھر یہ کیوں کر رہے ہوں کہنے لے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس میں نے ان سے راستے کا مفہوم نہیں زیادہ پوچھنا چاہوں ان کو معلوم ہی جو تحریک چلا رہے ہیں کہ نہیں ملے گی ملی آپ کو موجود ہی نہیں ہے آج کسی نے کچھ کر لیا ملک اتنے مسلمانوں نے اس پر احتجاج میں کسی مسلم کسی ایک بھی مسلمان پارلیمنٹ یا اسمیلی کے میمبر نے استیفہ دیا ایک نے بھی ان سمیت جو بابری مسجد کی تحریک سے واپس نہ تھے کسی کا استیفہ آیا ریزنیشن احتجاج میں آ جاتا مندر بن رہا ہے مندر کی تیانیاں چل رہی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں گیا ہوا سب چینیں بنی رکھی ہیں وہ کام دن راج چلتا ہے چوبیس گھنٹے وہ بنے گا اب بیچ میں ہائی کوئٹ میں ایک فیصلہ کر دیا وہ جوڈیشل جیجمنٹ نہیں تھا وہ جوڈیشل فیصلہ نہیں تھا وہ سیاسی فیصلہ تھا جو کیا ورنہ انصاف کا فیصلہ تو یہ تھا کہ اگر وہاں پر رام مندر کو توڑکا بنائی گئی تو ہندووں کو ملنا چاہیے تو توڑکا نہیں بنائی گئی تو مسلمانوں کو ملنا چاہیے یہ تین حصے کیا کر رہے ہیں آپ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ تین حصے کر دو ایک مسلمانوں کو دے دو ایک ہندووں کو دے دو اور ایک جو ہے وہاں میوزیم بغیرہ بنا دو ہندو ماننے کو تیار تھے انہوں نے نہیں مانا اب یہ پھر گئے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف ختم کر دیتے اس جگہ ختم کر دیتے کورٹ نے پیسلہ دے دیا اس سے انہوں نے بی جے پی کو اس جگہ تک لے کے آئے ہیں اس بابری وزجی سے یہ صرف اسی ایک ایشو سے لائے ہیں یہاں تک یہی لوگ لائے ہیں اب یہ جو آگے اور چلا رہے ہیں اور یہ جتنے یہ ایشو جتنے اور چل رہے ہیں اسے آگے لے کر جائیں تو پھر وہ آئے گا جس کے بارے میں کہتا رہا ہوں یہ اسی کدھر ہی آئیں گے آگے اسے نہیں سوچتے بس وہ جو آگے آگے ہیں ان کی لیڈرشپ اسی سے اور اگر خالی لیڈرشپ کے لیے نہیں ہو تو پھر ان کے اب کچھ سیاسی فہم اور کچھ دین کی حکمت نہیں بچی اندر کچھ کہ یہ وہ جو آپ کے دین کو تباہ کر سکتے ہیں باتاقص سے ان کو آپ لے کر آ رہے ہیں ان چیزوں سے اور کس چیز کے لیے یہ غلط تھا فیصلہ اس کو نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے کہ ہاں اسے بدل دیجئے تو یونی فارم سیویل کورٹ تو جب آنا ہے اس دن آپ نہیں روک پائیں گے آپ بابری مسجد کو نہیں روک سکے آپ نے کیا کر لیا آپ اسے بھی نہیں روک سکے جب وہ لائیں گے اس کو اور تیزی کیوں لارے ہیں اس عمل میں یہ اور تیزی لانے کے راستے ہیں اور تیز ہو جائے گا اس لیے کہ اس کو سامنے رکھنے کے بعد وہ شدت بزن تنظیمیں اور متحد ہو جائیں گے ایک انصاف کا فیصلہ رکھتے ہیں ہاں سب ایک طلاق سے بھی کام چل سکتا ہے اب اس کے اندر ہم ایمیڈمنٹ کر لیں دنیا کی تقریباً تمام مسلم اکثریتی ممالک کے اندر تین طلاقیں ایک وجلیس کی بہن ہو چکی ٹھیک ہے یہ دین نے اجازت دی ہے کسی مسلک کے اندر یا بہت سے مسلکوں میں لیکن اب عوام جو ہے اس کا مسیوس کرتے ہیں اس لیے اسے روک دیا جائے اور ہم اسے مان لیں آسانی سے سہولت سے تو خود سے نہیں کرتے اب خواتین کو آگے لائے جا رہا ہے کہ تم نکلو یہ اپنے حقوق کے خلاف نکلیں گی اب اتنی تو نہیں نکلیں گی لیکن کیوں نکلتی ہیں اب کل یہ کھا جائیں گے ہمیں ارے اس سے پہلے کھا جائیں گے اس سے تو یہ جتنا آپ یہ جو لڑائی کا ماحول بناتے ہیں جیسا بابری مسجد کے دنوں بنایا تھا تو وہ واقعا جلدی پیش آ گیا یہ آپ اور تیزی کر رہے ہیں کھا جانے والی بات پر صرف ایک راستہ ہے اسے روکنے کا یونی فارم سویل کوٹ کو ہندو لاؤں میں کرتے رہے ہیں تبدیلی ہے ہندووں نے مخالفت کی کر دی انہوں نے عیسائی لاؤں میں کیا ہے انہوں نے تبدیلی کی ہے عیسائیوں نے زیادہ اتیاج نہیں کیا ہو گئی مسلم لاؤں میں بھی کرتے رہے کچھ فیسموں سے تبدیلیاں ہوئی ہیں کچھ یہ ایک ایسی تبدیلی جس سے ظلم رک رہا ہے تو اگر ظلم رک رہا ہے کوئی حکومت قانون سے روک رہی تو رکنے دیجئے رکنا چاہیے آپ روک رہے ہیں اسے وہ چیزیں دلارہیں جیس سے ظلم رک رہا ہے تو پھر اس کے خلاف کیوں کھڑا کرتے ہیں آپ وہ چیز کھڑا کرنا ہے تو اگر آپ لوگوں کو اکھٹا کرنے سے اگر اس فیصلے کو ان کے روک سکتے ہیں تو جب وہ یونی فارم سیبل کوٹ لارے ہوتا اب اکھٹا کیجئے گا اور روکیے گا اس وقت ایک اگر صحیح فیصلہ کرنے کیلئے جا رہے ہیں تب کیوں ہی کھڑا کرتے ہیں لوگوں کہ اس کے جا کر روکو آ اور اس سے خلیج بڑھاتے چلے جائیں گے میں نے آپ کو بتایا نا میرے پاس کیوں آتے ہیں لوگ آنے کے بعد کے ساتھ آپ کیا کریں مرد آتے ہیں عورتوں کی بات تو علاق کیوں ان کے ساتھ نائنصافی ہو گئی ہم نے غلطی کر دی اس وقت ہو گئی بس تو انہیں لوگوں کی ضرورتیں انہیں وے آؤٹ چاہیے اسے دیکھیں اور اس کو بجائے اس کے کہ لوگوں کو کھڑا کریں اور ٹکرائیں اس ٹکرانے سے وہ جو جب کبھی بھی ہوگا پرسنلہ اس سے اور پہلے ہو جا گئے یہ واقعہ اور زیادہ یہ ان کی جھولی کے اندر بھڑ دیں گے اس لئے کہ ہرے کہے گا عیسائی کہے گا کہ یہ تو ظلم کر رہے ہیں مسلمان سیکھ اور جینی جتنے بہت وہ کہیں گے تو مسلمان ظلم کر رہے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ اور مسلمان عورتیں کہیں گی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ تعداد ان کی جو ہے وہ جو یونیفارم سیول کورٹ بنانے والے ان کی بڑھتی جائے گی عورتیں جی سے بڑھے گی جیسا پاپری بازجید کے کیس میں ہوا ہے بہرحال یہ کوئی حکمت کا فیصلہ نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے کہ دین کے مطابق ہمیں کوئی وی آؤٹ نکالنے کے ضرورت نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہندو گھروں میں ہندو عورتیں بے چین ہو جاتی گے ان کے قانون بڑھے اچھے ہیں ان کے ہاں عورتیں بہت سکھ سے ہیں جو ظلم ان کے ہوتے ہیں وہی ظلم یہاں پر بھی ہوتے ہیں کھلا کر جب نام آتا ہے کہ عورت اسلام نے حق دیا ہے کہ عورت چاہے تو الگ ہو جائے شوہر سے سے ناپسندیدی کی بنیاد پر تو بڑی تعداد وہ ہے کہ جنہیں انصاف نہیں ملتا شرعی عدالتوں سے نہیں ملتا وہ چکر لگواتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تم نے کیوں دیا تھا رسول اللہ صاحب نہیں پوچھتے تھے جب شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وجہ نہیں بتایا اور کہے کہ طلاق تو بی بی کو بھی یہ حق حاصل ہے یہ فرق اس لیے رکھا ہے کہ شوہر طلاق دے اور بی بی نہ دے وہ مانگے طلاق یہ فرق اس لیے رکھا ہے کہ وہ فیزیکلی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے وہ ظلم کرے گا یہ مانگے گی تو مار پیٹ کرے گا اس کا حال یہ نکالا گا الگ ہو جاؤ گھر چھوڑ کر شوہر طلاق دے تو کہا کہ الگ مت کرنا یہی رکھنا اچھا سلوک کرنا شاید نبا ہو جائے تو بارا بی بی چاہے تو کہا الگ ہو جاؤ پہلے فورا نہیں ورنہ ظلم کرے گا اسے خلا کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں اپنے شوہر پر کوئی عیب نہیں پاتی یہ پہلے کہتی ہے کوئی عیب نہیں لگاتی ان کے اندر لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے پسند نہیں مغیس نام تھا تو کہا کہ ان کو پہلے تو سمجھانا چاہا کہا رسول اللہ کے آپ کا حکم ہے فرمایا نہیں حکم نہیں کہا کہ رسول اللہ میں نہیں گزار کر سکتی ان کے ساتھ ان کو بلایا کہا کہ انہوں نے تمہیں پلاں چیزیں دی تھی واپس کر سکتے ہو وہ باغ اور کہاں کر دوں گے خوشی سے انہوں نے بلایا کہا کہ نکل آگے دوں کوئی وجہ نہیں یہاں وجوہات پوچھتے ہیں اگر یہ پیتا ہے شراب بہت پیتا ہے تو انہوں نے کہا بھئی شراب تو یہ ہے تم نے پہلے انکوائری کر لی ہوتی شراب بہت پیتا ہے اس بنیاد پہ تو ہم نہیں کرا سکتے زندگی اس کی جہان بنی رہی ہے آپ رسول اللہ صاحب نے کوئی گراؤنڈ نہیں لیا تھا اور اس نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کوئی عیب نہیں ہے میں ساتھ میں نہیں رہ سکتی جیسے شور کو یہ حقاظل ہے کہ کوئی عیب بتائے نہیں بتائے رشتہ ختم کر سکتا ہے ایک کانٹریکٹ ہے ایسے بی بی بھی کہہ سکتے ہیں اس کانٹریکٹ کو ختم کر دو یہ الگ بات ہے کہ اپنی طرف سے نہ کرے اور نہ کرے تو پھر اس کے بعد شرع عدالت کو چاہیے وہ کہیں کہ کرو اسے ختم ورنہ اس کو دیکلیئر کر دیں گے کہ یہ الگ ہو گئے تب ساری زیادتیاں تو ادھر ہو گئی ان کی کوئی اصلاح نہیں یہ خلا والا حصہ مسلم پرسل اللہ میں نہیں ہے اسے نہیں لائیں گے تو پھر زیادتیاں والا حصال جہاں پر مردوں نے دبا رکھا ہے وہ حصہ تو رہے اور اس کے لئے عورتوں کو بھی کھڑا کرتے رہے یہ سب نقصان کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو کو اکھٹا کر رہے ہیں جن جو مسلمانوں کے لئے خطرناک ہیں اپنے ان فیصلوں سے ایک ہی طریقہ انہیں روکنے کا اس طریقے کو تو کبھی اپنایا نہیں ان کو نکلنا تھا ان لوگوں کو نہ حکومت کو نہ سپریم کورٹ کو ان کو لوگوں کو بتانا تھا ان کو ہندووں کو بتانا تھا ان کو انسانوں کو بتانا تھا کہ اسلام نے جو طریقے رکھے اس میں ظلم نہیں ہے وہی اچھے ہیں یہ تو تب ہوتا جب خود بھی اپنے صحیح کر رہے ہوتے اپنے تو ان کو جا کر بتاتے کہتے لا یونی فارم سیبل کورٹ سب کے لیے قانون انصاف کا اور ثابت کر دے کہ انصاف کے قانون تو وہ ہیں جو اسلام نے دیئے اور ہے کوئی وہ فیصلہ اسلام کا نہیں ہے جسے آپ یہ ثابت نہیں کر سکیں کہ اس سے نقصان نہیں اس سے نقصان نہیں ہوں گے ایسا کوئی فیصلہ اسلام نے کیا ہی نہیں کمی جس کو یہ کہہ دی رہے کہ بھئی کیا کریں اسلام نے کہہ دیا اسلام کی بات ہے ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے کہ اس میں نقصان نہیں آفائے دیں ایک طلاق کے بعد رشتہ ہمیشہ فائنل ہوتا ہے رشتہ ٹوٹ جانا وہ طلاق ہر لحاظ سے فائنل ہوتی ہے صرف ایک فر ہوتا ہے عورت چاہے تو نکا کر سکتی دوسرا ایک طلاق کے بعد اتنا تکتارنے کے بعد اتنا کمپلیٹ ہوتا ہے ایک طلاق کیوں دیتے ہیں لوگ تین طلاق ہیں یا تین کیوں کہتے ہیں ایک وقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ دونوں کی اگر مرضی ہو ایک کا پریشل نہیں دونوں کی اگر مرضی ہو تو آئندہ کبھی چاہے جتنے عرصے کے بعد چاہے برسوں کے بعد ان کا پھر نکا ہو سکتا ہے ایک طلاق کے بعد یہ ہوتا ہے یا عدد کے دوران میں صرف دو جملے کہنے ہوتے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں کہ میں نے جو طلاق دی تھی اس سے رجوع کر لیا رجت ہو جاتی ہے ختم پھر رہتے ہیں نکاہ بھی دوسرا نہیں دوبارہ نہیں یہ ایڈوانٹریج مل رہا ہے وہ کسی پر تھوپا نہیں جا سکتا اگر بی بی نہیں چاہے تو نہیں مانے شوہر نہیں چاہے تو نہیں مانے رجوع کو یا دوبارہ نکاح کو اس حق کو ختم کر لیتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کو لانے مالتے ہیں باقی ہر طریقے سے ایک مرتبہ ایک طلاق جو ہے مکمل ہوتی ہے ہر طریقے سے مکمل ہوتی ہے جس میں عورت دوسری شادی کر سکتی ہے عدد گزارنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمتہ فرمائے اور یہ استعمال کر رہے ہیں خواتین کو استعمال کر رہے ہیں دین نے جو ان کو حقوق دیا تھے ان حقوق کے خلاف استعمال کر رہے ہیں خود درمیان میں تب سے لے کے شابانوں کے کیسے لے کے آج تک کوئی امپلیمنٹیشن کوئی اصلاحات نہیں کی یہ تب سے کیا کہ تب سے نائنٹین ایٹی فائیس سے اب وہاں تلے کے یہاں تک تیس سال ہو گئے اس تیس سال میں کوئی اصلاح نہیں کی آتی رہی تجویریں ایسا نہیں کہ نہیں آئی ہیں اسے ہمیشہ ریجیکٹ کرتے رہے ان سارے مسئلوں میں ان طلاق کے یا حلالے کے یا اور دوسرے جتنے مسئلیں ان کے اندر شیعہ مسئلک جو ہے وہ زیادہ قرآن و سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق اور یہ جو اکھٹا یہ بھی ہے یعنی ہم میں یعنی شیعہ مسئلک اور سنی مسئلک کے اصل تو اسلام ہیں اسلام قرآن و سنت سے تو پھر صحیح جو طریقہ ہے وہ یہ ہے لیکن اس طریقے پر اس مسئلے کے اندر وہ لوگ آگے ہیں اور یہ جب غلط طریقے پر رہیں گے تو اپنے نقصان کرتے چلے جائیں گے خود اپنی فیملیز میں بھی نقصان کرتے چلیں گے اپنے خاندانوں میں بھی نقصان کرتے چلے جائیں گے اور آگے تو نقصان ہوگا دنیا تھوٹو کر رہی ہے اور پھر کچھ لوگ بتعید ہوتے جائے لئے اس کو آڑ بنا گئے جو آگے آپ کے لئے ہر طریقے سے خطرناک ہوں اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی صلائیت ادا فرمائے اور کم از کم عوام کو اس کی صلائیت ادا فرمائے کوئی غلط فیصلے پر اگر لے کے جائیں اچھے جس فیصلے کی طرف لے کے جائیں اس میں سب ساتھ دیں کسی غلط فیصلے کی طرف اگر چاہے آپ کے مذہبی لیڈیر ہو چاہے آپ کے سیاسی لیڈر ہو تو عوام میں یہ فہم ہونا چاہیے اسے بنا کر سکے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس سمجھ کو اللہ تعالیٰ سب کے اندر پیدا فرمائے دین کے احمد کو پیدا فرمائے بارک اللہ اللہ ناوکر سے قرآن لدین نہو تعالیٰ جوازم کریم اللہ تعالیٰ